تریالیسوں عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نام رکھے تو ناموں میں عبداللہ اور عبدالرحمن نام رکھے یہ اللہ کو بہت پسند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ تمام ناموں میں اللہ کے ہاں محبوب نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی انسان نام رکھنا چاہے اللہ کے ناموں میں سے نام رکھے اللہ رب العزت کے ننانوے صفاتی نام ہیں قرآن کریم کے آغاز میں ابتدائی دو صفوں میں یہ نام موجود ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نام انسان رکھے اس کے ساتھ لفظ عبد لگا دے عبدالقیوم ہے عبدالسمی ہے عبدالغفار ہے عبدالجبار ہے عبدالرحمن ہے عبداللہ ہے کوئی بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام رکھا جائے تو اس کا اثر بچے کی شخصیت پر ہوتا ہے اسی طرح قرآن کے آخر میں ننانوے نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے ناموں میں محمد ہے احمد ہے عاقب ہے محمود ہے طاہر ہے حضور کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے تو یہ تقریباً دو سو نام ہو گئے سو نام اللہ رب العزت کے اسما میں سے اور سو نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے تو یہ دو سو نام موجود ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں جی کون سا نام رکھیں آج کل جو بھی آتا ہے پوچھتے ہیں مولانا صاحب وہ نام بتاؤ جو کسی کا نام جو کسی کا نام نہ ہو ایسا نام رکھنا ہے حضرت تھانبی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہا حضرت ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو حضرت نے اسے اچھے اچھے نام بتائے صحابہ کے صلف کے لیکن اسے بات نہیں سمجھا رہی تھی حضرت ایسا نام جو کسی کا نہ ہو حضرت نے فرمایا پھر فرعون رکھ دو قارون رکھو نمرود رکھو شداد رکھو یزید رکھو یہ کسی کا نام نہیں ہم نے تو وہ نام رکھنے جو اللہ رسول کے نام ہیں ان ناموں میں نام رکھا جائے اس لئے یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے کہ یہ فلان کا نام ہے جتنا اچھا نام پھیلے گا بچے کی زندگی پر اثر انداز ہوگا اس لئے صلف محمد نام بہت رکھتے تھے عربی کے کتاب المحمدون من الشعراء شعراء میں محمد نام کے لوگ کون گزرے ہیں دو جلدوں میں علامہ جمال الدین قفتی نے کتاب لکھی ہے صرف محمد نام کے راویوں کے حالات لکھیں صاحبِ ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا بخارہ میں قبرستان تھا اس کا نام تھا طروبتِ محمدی ان کا جنازہ وہاں لے جایا گیا تو جب جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو جو شخص قبرستان کی رکھوالی کرتا تھا اس نے پوچھا ان کا نام کیا ہے کہا جی ان کا نام تو برہان الدین کے نام سے یہ معروف ہیں کہا محمد نام ہے کہا نہیں تو کہا پھر کسی اور قبرستان میں دفناو اس قبرستان میں صرف محمد نام کے لوگوں کی قبریں ہیں چار سو سے زائد محدیسین اور فقہاتی قبریں تھیں اور سب کا نام محمد تھا اس طرح سند میں کئی راوی گزرے ہیں باپ کا نام محمد دادا کا نام محمد پردادا کا نام محمد پورا سلسلہ چل رہا ہے محمد بڑے بڑے کبار علماء کے نام محمد تھے امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل محمد نام ہے امام محمد رحمہ اللہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں ان کا نام تھا محمد بن حسن شہبانی تو اکثر اہل علم کے جو نام گزرے وہ محمد احمد یا حضور کے ناموں میں یا اللہ کے ناموں میں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جب بھی اولاد کا نام رکھیں اللہ رب العزت کے اسماع میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں یا صحابہ کے ناموں میں یہ جو ایک رسم چلی ہے بعض لوگ بس کوئی بھی لفظوں اس کے ساتھ خان لگا لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں سمندر خان شربت خان یہ نام نہیں ہے کہ جو دن ہیں اس کے ساتھ خان لگا ہر چیز کے ساتھ خان جھوڑا ہمیں دیکھنا یہ چاہیے شارے نے ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات دی انشاءاللہ ہم اس پہ چلیں گے تو بچے کی زندگی پر اس نام کے اثرات ہوں گے آپ دیکھ لیں بچے کا نام ابو بکر ہو اس کی زندگی میں صدی کے اکبر کے اوصاف ہوتے ہیں عمر نام ہو بچے کی زندگی میں شجاعت اور بہادری ہوتی ہے عثمان نام ہوتا ہے شرم و حیاء ہوتی ہے علی نام ہوتا ہے شجاعت اور بہادری ہوتی ہے ابو عبیدہ نام ہوتا ہے وہ امین امانتدار ہوتا ہے تو ہر نام کے اپنے اثرات ہیں تو گویا تریالیسویں انسان اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ جب نام رکھے تو اللہ کے ناموں میں سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام رکھے